بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب کو ایک شوق ہے کہ ہم رب کا قرب اور اس کی دوستی حاصل کر لیں میں آج یہ کر رہا تھا کہ اصل میں ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں باطن پر ہماری نظر بہت کم جاتی ہے ہم الفاظ کو دیکھتے ہیں ان کی روح پر اور نہیں کرتے جب ہم کسی فقیر سے ملتے ہیں تو ہماری نظر صرف ایک بات پر رہتی ہے تو وہ جو عبادات ہی ہے اس کی زندگی چاہیے پہلو تو عبادات سے مطالق ہم اس پر نظر رکھتے ہیں ہم اس قرید میں رہتے ہیں کہ یہ کونسی تیسی تذیب پڑتا ہے جس کے دانے پھیرنے سے یہ اس مقام کو آن پہنچا ہے ایک سیکلوجیکل ہماری جبکہ اگر ہم کسی شخص کو انیلائز کرنا چاہے ہیں کہ یہ اس مقام کو کیسے پہنچا تو پھر اس کی پوری زندگی پہ ہمیں نظر رکھنے ہوگی پوری زندگی کو پر رکھنا ہوگا میں نے ارز کیا تھا کہ فقیر جو کسی مقام پر جا پہنچا ہے عبادات اس کی زندگی ہے اگرچہ اہم حصہ ہے لیکن ہے چھوٹا مختصر ہے وہ تو جب تک ہم تین چیزیں ہی کٹھی نہیں کرتے اپنی زندگی میں ہم کبھی کسی مقام پہنچ نہیں پاتے ہیں اور وہ تین چیزیں میں ایک سے زائد مرتبہ یہاں ارز کر چکا ہوں کہ ایک ہماری مصفت سوچ ہماری سوچ جب تک کہ پوزٹیو نہیں ہو جاتی ہے ایسی سوچ جس میں سے گمان شکوک اور وسوسے کہ تینوں مائنس نہ کر دیئے ہوئے ہوں ہماری عبادات جو گرچہ کم ہوں لیکن اس میں اخلاص ہو اور تیسی چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کی جو رویے ہیں وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوں اور اس کا آسان ترین راستہ میں نے یہ ارز کیا تھا کہ ہم کچھ بھی نہ کریں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے کوئی قدم اٹھانے سے پہلے کوئی ریاکشن شکرنے سے پہلے ہم ذرا سا یہ ریکال کر لے کہ وہ حسدی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہم بے پناہ پیار کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ کیا عمل فرمایا ہم اس کی نقل کر لیں اس کی پیر بھی کر لیں تو ہماری زندگی سنت کے مطابق ہوگی اور سنت در حقیقت عملی قرآن ہے ہم اگر اپنی زندگی پر نظر ڈالے تو بہت عجیب و غریب انکشافات ہونے لگتے ہیں مجھے کوئی سرک پر گالی دے دے تو میں فوری طور پر نہ صرف یہ کہ گالی کی جواب میں اس کو دو تین گالیاں دوں گا بلکہ اتر کے اس سے مار پیٹ بھی کرنے لگوں گا اس نے مجھے گالی کیسے دے دی کوئی میری توہین کر دے تو میں بہت شارپلی ریاکٹ کروں گا اس کے جواب میں کوئی مجھے دھوکہ دے دے فریب کر لے میرے ساتھ تو میں جہاں بیٹھوں گا جس محفل میں بیٹھوں گا وہاں اس کو بیان کروں گا کہ یہ دیکھئے اس پلان صاحب نے مجھے دھوکہ دے دیا اس نے مجھے ساتھ فریب کر لیا کسی سے مجھے دکھ پہنچ جائے تو میں ہر جگہ اس کو بیان کروں گا کہ دیکھئے پلان صاحب نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا یہ سب میں کرتا ہوں عجیب بات ہے کہ جب میں یہ سب کر رہا ہوتا ہوں باوجود اپنی تمام تر محبت اور احترام اور عقیدت جو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے میرے ذہن میں کبھی ایک بات نہیں آئی یہ بات بڑی معمولی ہے اور ہم سبھی جانتے ہیں لیکن کبھی اس طرح دھیان نہیں دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں اچھی طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی اگر کوئی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کتنا بڑا مقام ہے کہ رب کے بعد سب سے عظیم ہستی تو جہاں یہ عظمت اور یہ مقام اور یہ بلندی ہو وہاں تو یہ ہے کہ نہ کبھی کسی کی برائی بیان کی لوگوں کے پاس نہ زبان سے کوئی ایسا جملہ نکالا جس سے کسی کی تضحیق ہو جائے یا کسی کی تحریک ہو جائے تضحیق ہو جائے اگر کسی نے ناروہ سلوک کیا ہے تو کبھی اسے بیان نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے پر ایک عام آدمی تو چھوڑ دیجئے بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی کیا حیثیت رکھتا ہے کچھ بھی نہیں تو میں ایک بڑا معمولی انسان ہونے کے باوجود اگر کوئی مجھے برا کہتے تو میں ریاکٹ کرتا ہوں جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے اس میں قابلے غور پات یہ ہے کہ میری جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں اس نے میری بیدتی کر دی فقیر اصل میں اپنی زندگی میں جو اس کے روئیے ہیں دوسروں کے لئے ان کو کنٹرول کرتا ہے اپنے اوپر ضبط کرتا ہے اور اپنے ٹریننگ وہ خود کرتا ہے کہ میں سنت کے مطابق چلوں سنت کی پیروئی کرلوں یہ وہ چیز ہے جو اس کو رب کے قریب لے جاتی ہے عبادات تو صرف اس کے اندر پارسائی پیدا کر رہی ہیں اور تو کچھ نہیں کر رہی ہیں اس کا فرض ادا ہو رہا ہے جو اس پر فرض ہے کہ اللہ کی عبادت کرے فرض ادا ہو رہا ہے اور اس فرض کی ادائیگی کے انعام میں اس کو پارسائی مل رہی ہے لیکن جو رب کا قرب اور رب کی دوستی کما کے دے گی اسے وہ زندگی کے روئیے ہیں کہ جہاں وہ اپنے پریکٹیکل لائف کو سنت کے مطابق ڈھالتا ہے ہم اگر واقعی یہ چاہتے ہیں کہ رب کا قرب اور اس کی دوستی حاصل ہو جائے تو عبادات تو ہمیں کرنی ہی کرنی ہیں کیونکہ وہ ہم پر فرضیں ہیں لیکن رب کی دوستی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے روئیوں کو اس طرح سے بدلنا ہوگا کہ ہمارے نظریک اپنی ذات اہم نہ رہے دوسرے لوگ اہم ہو جائے ہماری نظروں میں ہماری ذات قابل عزت نہ ہو لیکن دوسرا آدمی قابل عزت ہے وہ لائق عزت ہے تو ہماری کسی بات سے کسی کی تضحیق نہ ہوتی ہو کسی کی تحقیر نہ ہوتی ہو یہ اور دیکھئے ہم صبح سے شام تک احادیث نہ صرف خود پڑھتے ہیں بلکہ ان کے حوالے دیتے ہیں اپنی روز مرہ کی زندگی میں ہم احادیث کو کوٹ کرتے رہتے ہیں ہم میں سے ہر آدمی کو یہ حدیث اذبر ہے اور دن میں شاید دس بار اس کا حوالہ دیتے ہوں گے ہم جس مسلمان کی زبان سے یا ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو عزت پہنچے وہ ہم میں سے نہیں ہیں یہ حدیث ہے میں اپنے بارے میں تو پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب میں کسی انسان کی تحقیر کر رہا ہوتا ہوں میرے ذہن میں یہ حدیث بھی ہوتی ہے کہ میرے زبان سے دوسرے کو دکھ پہنچ رہا ہے کہ اس کی تحقیر کر رہا ہوں میں جب کسی کا مزاق وڑا رہا ہوتا ہوں میرے ذہن سے یہ حدیث مہب ہو جاتی ہے کہ حدیث مجھے کہہ کیا رہی ہے کسی کی گالی کے جواب میں جب میں اسے نصر بھی ایک گالیاں دیتا ہوں بلکہ میرا ہاتھ بھی اٹھتا ہے تو میں یہ حدیث بھول جاتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا ایک فرمان دے بھول جاتا ہوں کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو میں بدلہ لینے کی اجابت ہے لیکن صرف اسی قدر جس قدر تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے یہ مفہوم ہے میں لفظی معنی نہیں کہہ رہا میرے ذہن سے وہ بھی نکل جاتا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں انتحان شروع ہو جاتا ہے انسان کا کہ اس کے ذہن سے محولہ ہونے پائے یہ تمام اے حدیث دوسروں کی عزت کے بارے میں میرا رویہ اور بھی زیادہ افسوسناک ہے آپ میں سے کوئی صاحب میرے دس روپے تو لے کے بھاگ جائیے دیشی میں پورے زمانے میں آپ کا ڈھنڈو راپیٹوں گا کہ فلا آدمی دیشی بتائیے میں تو سمجھتا تھا فلا نیک اور شریف آدمی وہ دس روپے کا دھوکہ دے گیا مجھے حالانکہ ایک بڑی سادہ اور سمپل بات ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اس آدمی نے پہلی بات تو یہ ہے کہ مال نہیں کیا سرکمسٹینسس تھے کہ اس نے میرے ساتھ وہ سلوک کر دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ خاک کتنی بڑا وہ مالی نقصان تھا جو مجھے پہنچا لیکن وہ پھر بھی اس کی عزت سے زیادہ قیمت نہیں رکھتا تو میں ایک معمولی سی مالیت کے لیے کسی کی انمول عزت کا جنازہ نکال رہا ہوں یہ مجھے کبھی خیال نہیں آیا زندگی میں اور جبکہ میرے پاس ایک گیرنٹی موجود ہے یہ بھی ہے کہ میرے پاس ایک گیرنٹی بھی موجود ہے کہ اگر میں نے یہ سنت سمجھ کے کہ میں یہ زبان پر بات نہ آ جائے کوئی ایسی کی کسی کی عزت پہ حرف آئے تو اس کا عجر مجھے رب سے ملے گا اور کئی گناہ زیادہ ملے گا اور اگر میں اپنی زندگی پر نظر ڈالوں تو مجھے جگہ جگہ یہ بات نہ در آئے گی کہ کہیں اگر میں نے ایسا رویہ رکھا کہ اللہ کے کسی بندے کی عزت کی حفاظ کی میں نے کہ اگر اس کچھ غلط ہو گیا تھا تو میں نے اس کو نشر نہیں کیا بلکہ پی گیا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کس طرح نواز آئے یہ اگر میں اپنی زندگی پر نظر ڈالوں گا بہت سے واقعات ملے جائیں گے تو ہم اگر واقعتا رب کا قرب اور اس کی دوستی چاہتی ہیں تو پھر ہمیں عبادت تو فرض ہمیں اپنا پورا کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ اس کے لئے ہم اللہ کو آنسریبل ہیں کہ روز خیامت سب سے پہلے ہم سے پچھ کے چکل ہوگی تو نماز کی ہوگی وہ ہمیں فرض کو ادا کرنا ہے اس میں عبادت اگر ہم کریں گے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو بیان کیا جا سکے کہ ہم اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں تو عبادت کو ہم کریں گے ہی رب کو تو پکاریں گے ہی ہم لیکن اس پہلو پر پوری طرح ہم زور دے دیں کہ ہماری زندگی کی جو روئییں ہیں دوسروں کے لئے وہ سنت کے مطابق ہوں ہم دیکھئے اگر کسی آدمی کو یہ دیکھ لیں کہ وہ مسجد میں جوتوں سے میں اینٹر ہو گیا ہے ہو جاتا ہے کہ باز کا انسان بے خیالی میں کہیں سوچ میں گم ہیں اس کو یاد نہیں رہا کہ میں نے شوز پہنے ہوئے ہیں اور وہ مسجد میں انٹر ہو گیا تو میں ٹوٹ کی اس کے گلے پڑ جاؤں گا اور معلوم نہیں جو میرے موں میں آئیدہ میں اسے کہتی ہوں گا جب میں یہ کہہ رہا ہوں گا میں یہ بات بھول جاؤں گا جس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں اممتی ہوں آپ نے تو کسی کو منع نہیں فرمایا کہ شرارت سے بھی جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گندگی کر گیا پشاپ کر گیا باوجود یہ جاننے کے وہ جانبوجھ کے پلینٹ مستیک ہے وہ وہ انوسنٹ مستیک نہیں ہے تب بھی نہ صرف خود نے ہی کچھ کہا بلکہ صحابہ کو منع کر دیا کہ نہیں اس کو پشاپ کر لینے دو اور اس کے بعد اپنے دست مبارک سے آپ اس مقام کو دیکھئے کہ رب تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ہستی اپنے دست مبارک سے اس کا پشاپ وہاں سے دو دیا لیکن میں جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میں ٹوٹ کے اس کے گلے پڑ جاؤں گا جو بھول کے جوتا ہی لے کر اندر آ گیا تو اگر کہیں میں سنت پہ عمل کر لوں تو میں اس سے کہوں کہ بھائی غیر منع بے خیالی میں اندر جوتا سمیت آ گئے نماز کی جگہ ہے تو اگر آپ ایک مہربانی کریں جوتا اتار جب میں باہر رکھ کے آتا ہوں اس کو تو میں پڑے عدب سے اس کا جوتا لے کے لے جا کے باہر جوتوں کی جگہ پہ رکھاؤں اور اس کو بتاؤں گے دیکھی آپ پہ جوتے وہ رکھے تھا کہ آپ کو حفظ پر لکھتا ہوں یہ عمل میرا سنت کے مطابق ہو جائے گا ایسی میں چند ایک مثالیں کوٹ کر رہا ہوں صرف اپنی بات کو واضح کرنے کے لئے رب کی دوستی اس طرح کمائی جائے گی رب کا قرب اس طرح ملے گا ہمیں مال میری اس طرح کو چلا گیا گفتگو کرتے کھتے یہ ایک سوالہ تھے ہیں میں نے پہلے دنوں تین سنڈے پہلے جناب حضرت منصور الحلاج صاحب کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے ایک بات سنائی تھی اسی کو کوٹ کیا ہے انہوں نے کہ حضرت منصور الحلاج نے ولایت کے منصف پر ہونے کے باوجود اپنے مرشد جناب حضرت عمر بن عثمان المکی کا مصودہ چورایا تھا اور پھر اس کے انکار کیا تو اس کی وجہ کیا تھی یہ علم کے حصول کے حرص تھی یا روحانیت کے رازوں کو جاننے کی جس سے ہی اس کے بارے میں میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ جناب منصور الحلاج صاحب ولایت کے جس مقام پر تھے وہاں to start with یہ کچھ قابل یقین بات نہیں ہے کہ ولایت کی اس مقام پر پہنچ جانے والا انسان چوری جیسا کبھی فیل سر انجام دے گا یہ ایک بنیادی چیز ہے کیونکہ روایات عام طور پرسینہ بسینہ چل رہی ہوتی ہیں جو غلط بھی ہو سکتی ہیں میرے نزدیک یہ ناقابل یقین بات ہے کہ الحلاج جیسا انسان کبھی چوری کر لے گا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹ جس کو اترا شدت سے رب تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنیم کیا ہے تو ولایت کے اس درجے پر مقام شخص کبھی جھوٹ بھی بولے گا میرے خیال میں یہ ان ضعیف روایات میں ایک روایت ہے جو بعض وقت چیزوں کو واضح کرنے کے لیے یہ ایسی روایات بیان ہو جاتی ہیں پھر جب وہ سینہ بسینہ چلتی ہیں ایک وقت آتا ہے کہ وہ لوگ اس کو آثنٹک قصہ سمجھ لیتے ہیں لاتی طور پر میں یہ نہیں سمجھتا کہ منصور علیلہ صاحب نے کوئی احسان کیا ہو یہ تو ہو سکتا ہے کہ منصور علیلہ صاحب نے کہیں وہ مصفدہ پڑا ہوا دیکھا اس کو اٹھا لیا پڑھنے کی غرص سے لیکن جب اپنے مرشد کے جلال کو دیکھا اپنے شیخ کے جلال کو تو خوف کے مارے خاموش رہے ہیں انکار نہ کیا خوش جھوٹ نہ بولاؤ اب وہ مصفدہ چپ چپ جہاں سے اٹھایا تھا وہیں رکھ دیا ہو یہ تو قابلے کیا اس بات ہے کہ چونکہ روحانیت کا باریک راز اس میں ایڈوانس باتیں بتائی گئے اس یہ روحانیت کی بہت تو اس کروستی کے تحت پڑھنے کے لیے اٹھایا لیکن شیخ کا جلال دیکھ کے یہ جو رتنی ہوئی کہنے کی کہ میں نے لیا ہے خاموش رہے جھوٹ نہیں بولا تو وہیں رکھ دیا ہو مصفدہ پر لیکن یہ چوری اور جھوٹ یہ دو باتیں میں تو اوقع نہیں کرتا کہ منصور اللہ جیسا انسان وہ تو ویسے بھی بیباک آدمی تھے بہت بیباک اور بہت ہی صاف گوئی انسان ان سے میں تو کوئی نہیں کرتا تو یہ روایت اس طرح سے درست نہیں ہے کہ انہوں نے مصفدہ چورایا اور اس کے بعد انکار کر دیا اس کا زیادہ یہی ہو سکتا ہے جو میں ارز کرنا ہوں یہ اگلہ انہوں نے پھر اسی لیکچر میں سے اسی گفتگو کہ میں جناب حضر رسین بن منصور الحلائش صاحب کا ذکر کرنا تھا تو اسی سے ایک وضاہ طور انہوں نے مانگیے کہ کیا وجہ تھی کہ حضر منصور حلائش صاحب نے حضر جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ صاحب سے کہ واربند حجرے میں سوال پوچھنے کی بجائے روحانیت کے باریک نکتے سرے میں پوچھے یہ ہو جاتا ہے یہ اس اتوار کو تو نہیں لیکن اس کے بعد کسی اتوار کو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ حضر جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ صاحب کو بھی چھوڑ کے مکہ تشریف لے گئے تھے اور وہاں ایک سال گزارا چونکہ یہ ایسے ولی اللہ تھے جن سے کرامات سردد بہت ہوتی تھیں اور ان کرامات کے اظہار کی وجہ سے ہی ان کی مخالفت اتنی زیادہ ہوئی عام حالات پر بھی جو علیہ اکرام ہوتے ہیں صاحب علم ہوتے ہیں ان کے مخالفت بہت ہوتی ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ون تھرڈ کیا ہنے والے ہیں تو ٹو تھرڈ مخالف ہوتے ہیں کوئی بھی ولی اللہ ہو اس کے لیکن ان کی مخالفت ابنورمل تھی اور اس کی وجہ سب یہ تھی کہ ان سے کرامات سردد ہوتی رہتی تو مکہ میں بھی جب ان کا قیام تھا تو وہاں ان سے جب کرامات سردد ہوئیں بہت سی تو خلق خدا ان کے اردگردی کٹھی ہو گئی اور یہی ایک نقصان دے پہلو ہے اور خطرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے شیخ اپنے شاگرد کو منع کرتے ہیں کہ آپ نہ تو بیعت کیجئے نہ دعا کیجئے لوگوں کے لیے کہ وقت سے پہلے اگر کوئی شاگرد یہ کام شروع کر دے تو چونکہ اس میں پختہ پانے بھی نہیں آیا ہوتا تو لوگ جب اسے سلام کرتے ہیں اسے جھکے ملتے ہیں تو انسان کا نفس بے قابو ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے اور وہی تباہی کی ابتداء ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں بہت سے واقعات ہوئے ہیں کہ شاگرد موزور تھا شیخ کی جلت کے بغیر لوگوں کے لیے دعا کرنی شروع کر دی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تباہی کی طرف چلا گیا ایسے کسی آدمی کو کبھی نہیں یہ دیکھا گیا کہ وہ کسی مقام کو پہنچا ہو فائد سے تباہی کی طرف چلا جاتا ہے تو جناب حضرت حسین بن منصور علیہ لائش صاحب مکہ میں ایک وقت وہ آیا کہ انہوں نے پھر اپنے مرشد صاحب کی اپنے شیخ صاحب کی اجازت کے بغیر حالانکہ خرقہ ہمیشہ شیخ خطا کرتا ہے تو پہنے جاتا ورنہ نہیں پہنے جاتا تو منصور الحلاج صاحب نے خرقہ بھی زیبتن کر لیا خود اور ان کے جو شاگر تھے ان کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے جلوس کی صورت میں جب یہ تشریف لائے بغداد جناب حضرت جناب بغدادی رحمت اللہ علیہ صاحب کے دربار میں پہنچے ہیں تو وہاں یہ ایک شاگرد کے انداز میں انٹر نہیں ہوئے کہ جیسے ایک شاگرد اپنے شیخ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اس میں ایک آجزی ہوتی ہے انتہا درجہ کا عدب وہ ملوز رکھتا ہے اس کے عدد طریقے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑا معدب ہو کے آیا ہے وہ رنگ نہیں تھا بلکہ ان کے حاضر ہونے میں رنگ ایسا تھا جیسے ایک شیخ دوسرے شیخ سے ملنے جاتا ہے تو جب ایک شیخ دوسرے شیخ سے ملے گا تو وہاں جو سوالات کا ایکسچینج ہوتا ہے وہ وہاں بیٹھنے والوں کے لیے تو وہاں سب پر اسرار ہو جاتا ہے یا کچھ اچمبے کا باعث ہوتا ہے بات سمجھ میں آتی نہیں کیونکہ وہاں بیٹھنے والے اس مقام کے لوگ نہیں ہوتے جہاں وہ دو شیخ موجود ہوتی ہیں تو باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں لیکن وہ شیخ دونوں سامین کی موجودگی سے بے پروا اگر سوال جواب کرنے لگے ہیں آپس میں تو پھر شاگر سمجھ کچھ پاتے نہیں تو حیرانگی ان کے چہروں پر ہوتی ہے تو بلکل اسی انداز میں جیسے دو شیخ کے درمیان کنورسیشن ہوتی ہے الحلاج صاحب نے اپنے شیخ کے ساتھ کنورسیشن تھی جو نہیں کرنی چاہیے تھی یہی سوال ان کی ہمشیرہ سے پوچھا گیا تھا منصور الحلاج صاحب کی جب ان ان کو پھانسی دی گئی اور اسے بار لاش کو جلا کے راکھ اس لاش کی دریائے فرات میں بہا دی گئی تو کچھ حرصے کے بعد چونکہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا باکرامت شیخ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا تو ان کی ہمشیرہ محترمہ سے پوچھا گیا وہ بہت بلند پایا ولی اللہ انہوں نے اس کو پھر ایکسپلین کیا کہ ہوا اصل میں یہ تھا اس سے یہ الحلاج صاحب کے رویوں کی سمجھ آ جائے گی یہ ان کی ہمشیرہ محترمہ بہت بڑی ولی اللہ تھی الحلاج صاحب کو لوگوں نے کہا کہ جب تم سو جاتے ہو رات کو تو تمہاری ہمشیرہ جنگل میں جاتی ہے الحلاج صاحب ایک دن جاگتے رہے اور ظاہر یہ کیا کہ سو گئے ہیں تو ہمشیرہ نے جب دیکھا کہ ان کے بھائی گہری نیند سو گئے تو وہ اٹھیں اور اٹھیں جنگل کی طرف چلی گئیں الحلاج صاحب ان کے پیچھے پیچھے دبے پاؤں گئے تو دیکھا کہ جنگل میں ایک جگہ جو بہت دھناد جنگل ہے اس میں ایک جگہ کلیرنگ ہے تھوڑی سی صاف جگہ بنیوی ہے جہاں جھاڑیاں اور پودے نہیں ہیں تو ان کی ہمشیرہ وہاں جا کے جانواز بچھا کے تو عبادت میں مصروف ہو گئیں تو بھائی اپنی ہمشیرہ کو دیکھتے رہے صبح اعظان سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے دیکھا کہ ان کی ہمشیرہ کہ ارگر کی جگہ بھی روشن ہو گئی ہے اور تھوڑی دیر میں ایک شخص آیا ہے اچانک نمدار ہوا اور اس نے ایک پیالہ دیا ان کی ہمشیرہ کو پینے کے لیے تو جب یہ پی رہی تھی تو الہلاج صاحب ظاہر ہو گئے تو ان کی ہمشیرہ نے وہ پیالہ جس میں پی رہی تھی وہ وہیں رکھا اور ان سے پوچھا کہ کہ کیسے آئے تمہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ تمہارے بارے میں کہ تم روزانہ جنگل میں جاتی ہو تو آج میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ تم کیا کرنے جاتی ہو جنگل میں جب میں سو جاتا ہوں تو ہمشیرہ نے جواب نہیں دیا نہ اس کا جواب دیا جانا چاہیئے تھا تو انہوں نے ایک صحیح فقیر والا رویہ رکھا تو وہ جا نماز وغیرہ سمیٹا تو جب وہ اپنا سامان سمیٹ رہی نہیں تو الہلاج صاحب نے اٹھا کے وہ پیالہ خود پی لیا تو ہمشیرہ نے کہا کہ وہ جو پیالہ پیا وہ اتنا علم مل گیا جو ان کی بردائش سے زیادہ تھا تو یہ یوں اپنے آپے سے باہر ہو گئے اور جو آدمی اپنے آپے سے باہر ہو جائے اس کو پھر سزا یوں ہی ملتی ہے تو الہلاج صاحب کا قصہ یہ تھا یہ وجہ تھی کہ اپنے شیخ کے سامنے بجائے مودب ہو کے جانے کے یہ اس رنگ میں گئے کہ جیسے ایک شیخ دوسرے شیخ کے پاس جاتا ہے اور بے باقی تو طبیعت میں تھی تو انہوں نے وہ سوال جو دوسروں کی موجودن میں نہیں پوچھے جانے چاہیے وہ پوچھ لیے جس پر جناب حضرت جناب بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت برہم ہو گئے یہ وجہ تھی اس کی یہ تیسا سوال ان کا ہے کیسے پتہ چلتا ہے کہ مرشد اپنے کسی مرید سے واقعی بہت خوش اور راضی ہیں یہ فقیر لوگ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ بڑے ایار لوگ ہوتے ہیں کہ یہ کبھی کسی پر اظہار نہیں ہونے دیں گے کہ وہ شخص کتنا قریب ہیں ان کے لیکن ان کے روئیوں سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ کون قریب ہے کون نہیں قریب جناب بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ صاحب جناب حضرت نظام علیہ سے بہت پیار کرتے تھے اور اس پیار کا نتیجہ یہ تھا کہ اہم طور پر تو جناب حضرت نظام علیہ رحمت اللہ علیہ صاحب کو جب بابا صاحب آواز دیتے تھے تو صرف نظام کہتے تھے لیکن جب پیار بہت آیا ہوتا تھا جناب حضرت نظام علیہ پر تو ان کو آواز دیتے تھے مولوی کہہ کے تو یہ روئیہ شیخ کا اسی کے ساتھ ہوگا کہ ایسی کسی نام سے پکار لے جس سے واقع پیار کرتا ہو تو شیخ کے روئیے سے پسا چل جائے گا آپ کو کہ جس کو وہ جتنے ازیادہ عزیز رکھتے ہیں اتنے بے تکلفی کے نام سے بلائیں گے انہیں تو اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ یہ یہ انسان کتنا قریب ہے اپنے شیخ کے لیکن زبان سے ہی اظہار نہیں کرتے کہ میں فقیر لوگ کبھی دل کا بھیج نہیں دیں گے آپ کو اگلا سوال اولی اللہ عام طور پر اپنے بلند ذرف کی وجہ سے اپنی خفگی یا ناراضگی کا اظہار مرید پر نہیں کرتے ایسے میں اگر مرید سے انجانے میں کوئی غلطی سردد ہو چکی ہو اور اسے اپنے غلطی کا پتہ ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے کیونکہ مرشد کی ناراضگی تو ایک سچے طالب کے لیے موت کے برابر ہے فقیر کی زندگی دو حصوں میں بٹی ہے ایک اس کی اپنی ذات ہے اور دوسرا اس کا علمی زندگی ہے اس کی جہاں تک اس کی اپنی ذات کی بات ہے تو کوئی بھی شیخ اپنے کسی شاگر سے تو کیا دشمن سے بھی ناراض نہیں ہوتا اس کا دل صاف رہتا ہے آئینے کی طرح اگر آئینے کی طرح صاف نہیں ہوگا اس کا دل تو وہاں رب رہی نہیں سکتا کیونکہ رب رہتا ہی صرف وہاں ہے جو پاکیزہ جگہ ہے صاف جگہ ہے فقیر کے دل میں کچھ نہیں ہوگا کبھی پاک صاف ہوتا ہے نہ کسی کے لیے کوئی دشمنی نہ کسی کے کوئی کینا نہ کسی کے کہی ہوئی کوئی بات کچھ نہیں ہوتی وہاں صاف آئینے کی طرح یہ اس کی ذات کی حق تک ہے لیکن جہاں تک علم سے متعلق اس کی زندگی ہے اس کے یہاں لحاظ نہیں ہے کوئی جہاں کسی سے غلطی ہوگی یا ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوگی وہ فوری طور پر اسے پوائنٹ آؤٹ کر دے گا وہ نہیں چھپائے گا اسے تو اگر تو آپ نے شیخ کی ذات سے متعلق اسی چیز میں آپ سے غلطی ہوگئی بے فکر رہی ہے وہ مائنڈ ہی نہیں کرتا وہ شاید اس کو نوٹیز بھی نہ کرے کیونکہ شیخ اس مقام پہ آیا ہی اس ریاضت اور مجاہدے کے بعد ہے کہ اس نے اپنی ٹریننگ کی ہے کہ ہر شخص کو وہ پیار کرے اور ہر شخص سے پیار کرنے کی شرط یا ہی ہے یا یوں کہ یہ کہ ہر شخص سے پیار کرنا ممکن اسی وقت ہوگا جب اس کے لیے ہر شخص پسندیدہ ہو جائے اور کسی بھی شخص کے لیے دوسرا آدمی پسندیدہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس کو یہ سمجھے کہ یہ بحثیت انسان بہت اچھا ہے تو پسندیدگی ہوگی ہے اپنے آپ کو وہ ٹرین کرتا ہے کہ کسی سے اگر کوئی کوتائی ہو جائے تو کوتائی ہونے سے پہلے ہی اسے معاف کر دے تو وہ اس کے دماغ میں اچھی ٹریننگ یہ ہوئی ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک کو یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میری طرح کا انسان ہے اس سے بھی کوتائی ہو گئی تو کیا ہوا انسان ہے غلط ہی ہو جاتی کوئی بات نہیں تو نوٹس نہیں کرتا کسی کے کوتائی کو وہ جہاں تک اس کی اپنی ذات کی بات ہے ذاتی زندگی کی بات ہے لیکن انڈسپلن چیزوں کو برداشت نہیں کر پاتا وہ کیونکہ اس کی اپنی زندگی بہت ڈسپلنڈ ہوتی ہے تو اپنے شاگر کو بھی چاہتا ہے کہ وہ ایک مقام پر چلا جائے جہاں تک اس کی پرواز ہے وہاں تک جائے وہ تو وہاں تک جانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ڈسپلن کر لے اپنے اندر جہاں تک ہیومنلی پاسبل ہے وہاں تک پرفیکشن لے آئے ہیومنلی پاسبل لیمٹس ٹوٹل پرفیکشن انسان میں نہیں آئے گی کہ وہ خطہ کا پتلہ ہے لیکن انسانی حد تک جہاں تک ممکن ہے وہ اپنے شاگرد کو پرفیکشن دیکھنا چاہے گا اس کو پرفیکشن کے اس درجے پر لے جانے کے لیے وہ اس پر سختی کرے گا بہت بدلحاز ہو جائے گا پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوا سختی کے ساتھ پوائنٹ آؤٹ کرے گا چیزوں کو اس لیے یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ شاگرد کی کسی غلطی سے شیک کے دل میں ناراضگی پیدا ہوگی کیونکہ اس کی ذاتی زندگی تو بالکل ہی وہ نوٹس ہی نہیں کرے گا کہ کسی نے کیا کہا کیا کیا میرے ساتھ اور جہاں تک علم کی بات ہے تو وہاں وہ لحاظ نہیں کرے گا وہ فوری تاپ پوائنٹ آؤٹ کر دے گا یہ صاحب ہیں خطرناک باز کا سوال اچھے کرتے ہیں لیکن باز کا احساس سوال کر دیتے ہیں جس کے جواب دینے ممکن نہیں ہوتے ہیں یہ خشبو کے جھونکے اس وقت محسوس ہوتے ہیں کہ آپ کا سوال میں نہیں پڑھ رہا جان بوجھ کر کہ اس میں کوئی تعریف کا پہلیو نکلتا ہو وہ میں سوال نامتہ پر نہیں پڑھ رہا خشبو کے جھونکے محسوس ہونے کی دو ہی وجوہات ہوتی ہیں کہ بیٹھے بیٹھے سڈنلی کہیں خشبو پھیل جائے ایک تو آپ نے بھی کوئی صحیح اندازہ لگایا کہ کسی بڑی روحانی شخصیت کے آمد ہو جاتی ہے وہاں تو اس کی خشبو پھیلتی ہے اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ علم کی کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جو بہت بلند پائے گی ہے تو اس کے خشبو پھیل جائے گی اور وہ خشبو کے جہوں کا آتا ہے کچھ دیر کے بعد چلا جاتا ہے اور اس کے احساس کیا مرتب ہوتے ہیں انسان پر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خشبو کس ہستی سے مطالق تھی کس جگہ سے مطالق تھی قرآن کی کس آیت کی تلاوت ہوئی ہر ایک خشبو علیدہ پھیلے گی ڈیفرنٹ خشبو ہوتی سکتی تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اس کا تعلق ہے ان دو چیزوں سے احساس پہلی جو پھیلتی ہے ایک سوال ان کا تھی ہے ایک ولی اللہ کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے اور سب سے بڑی صدا کیا ہے بات یہ ہے کہ فقیر تو جیتا ہی ایک بات کے لیے ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور یہ میں آخری اوبڈیکٹیو اس کا کہہ رہا ہوں لیکن یہ زینہ بزینہ ہوتا ہے کہ جب وہ شاگرد ہوتا ہے تو اس کی زندگی کا ایک مقصود ہوتا ہے کہ میرا شیخ مجھ سے راضی ہو جائے اس لیے کہ اس کا شیخ اگر اس سے راضی ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے امیرِ طریقت جناب حضرت علی کرماللہ وجہ صاحب کی در تک پہنچا دے گا اسے تو جب انسان اس مقام پہ آتا ہے تو وہ جناب حضرت علی کرماللہ وجہ کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کی تمام زندگی پھر جناب حضرت علی کرماللہ وجہ کے ریوالو کرتی رہتی ہے وہ جب بھی آپ اسے سوچ میں بیٹھے دیکھیں گے تو سمجھ لیجئے کہ وہ جناب حضرت علی کرماللہ وجہ کے خیالوں میں گم ہے وہاں سے اس کا ہاتھ پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کی دہلیز تک پہنچا دیا جاتا ہے تو وہاں پہنچ کے اس کا اوبجیکٹیو یہ ہو جاتا ہے کہ میں فرنہ پھر رسول ہو جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ان خیالوں میں گم رہتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تو اگر وہ صاحبِ قشف ہو چکا اس وقت تک تو وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیے اس میں مہب رہتا ہے تو وہاں اس کا اوبجیکٹیو وہ ہوتا ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت فرماتے ہیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے رب کی دہلیز تک پہنچا دیتے ہیں تو پھر اس کا دندگی کا ایک ہی مقصد رہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو یہی سب سے بڑی نعمت ہے کہ شیخ راضی رہے جناب عزت علی کرم لوگ اچھو وہ خوش رہے ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں حاصل رہے ہیں اسے اور آخر پر کہ رب راضی ہو جائے اور سزا بھی یہی ہے کہ جو جناب عزت باری عزید بستامی رحمت اللہ علیہ وسلم نے وہ میں نے یہاں قصہ بیان کیا تھا کہ کیونکہ علم میں بہت بلند پایا تھے اتنے کہ جناب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ فرمایا کہ بای عزید کی حولیہ کرام میں وہی حیثیت ہے جو انگوٹی میں نگینے کی ہوتی ہے اتنا بڑا مقام پایا ہے جناب حضرت بای عزید بستامی رحمت اللہ علیہ وسلم نے تو علم کے چونکہ بہت بلند مقام پر تھے ان کی زبان سے نکلنے والے علم عام آدمی کے بس کا تھا نہیں ان کے شاگردوں میں بڑے بلند پایا علماء ہوا کرتے تھے ایک بار اپنی شاگردوں کے ساتھ تفر پر تھے تو سیڈنلی زبان سے نکلا کہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہرن کے گوشت کے کباب کھاؤں شاگرد پریشان ہو گئے کہ شیخ کی ایک فرمائش ہے تو ہم کسی طرح پوری کریں لیکن کوئی ایسا ذریعہ تھا نہیں کہ شیخ کی خواہش کو پورا کر دیا جاتا ہے خموش ہو گئے کہ کوئی صورت ہو سکتا نہیں اب جب رات گزارنے کے لئے جنگل میں پراؤ ڈالا اپنے اپنے ارینجمنٹ کر کے بیٹھے تھے تو سیڈنلی انہوں نے دیکھا کہ رائٹ سائیڈ سے ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا اور ان کے پاس آکے بیٹھ گیا شاگردوں کے پاس تو ایک شاگرد اٹھے انہوں نے آرام سے پکڑ لیا ہرن کو بھیلہ بھی نہیں تو زبا کیا اس کے گوشت کے کباب بنائیں اور شیخ کی خدمت میں پیش کیے کہ آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ کباب کھائیں اس طرح سے یہ ہرن آکے خود ہی بیٹھ گیا تھا تو ہم نے اسے زبا کیا اور اس کے گوشت کے کباب بنا لیے سامنے رکھے تھے کباب جناب حضرت باری عزید بحسامی صاحب کے تو آپ نے بجائے کھانے کے بڑی بلند آواز میں کہا کہ لوگو آج میں مردود ہو گیا پھر دوبارہ رپیٹ کیا کہ لوگو آج میں مردود ہو گیا تو جب تیسی بار یہ جملہ کہا تو شاگردوں میں سے ایک نے جرس کر کے پوچھا کہ حضرت اللہ رحم فرمائے آپ کے یہ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ مردود ہو گئے فرمایا کہ ہاں جب کسی شخص کی رب تعالی نفس کی خواہش پوری کر دے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ سے دور ہو گیا کہ اللہ نے اس کے نفس کی خواہش پوری کر دے اب ایک صاحب علم کی اپروچ دیکھئے اور ہماری اپروچ دیکھئے کہ اگر کہیں ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آ جائے تو ہم سب کو بڑے فخر سے بتائیں گے کہ اللہ تعالی نے اس طرح مجھے کباب کھلا دیئے میرا دل جاہا تھا صاحب علم یہ کہہ رہا ہے کہ میں مردود ہو گیا کہ اللہ نے میرے نفس کی خواہش پوری کی اس کا مطلب میں اللہ سے دور ہو گیا مجھے افسوس ہے آپ کا میں آج کہا پھر گیارہ منٹ فالتو لے گیا یہ سلسلہ گفتگئے گا انشاءاللہ نیکس سنڈے جاری رہے گا تو اس وقت تک کے لئے اسلام علیکم